اگر آپ چاہتے ہو تو میں ایک ہی بات سارے مسلمان بھائی بہنوں کو کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ ڈر گئے ہیں پتہ ہے کیوں ڈر گئے ہیں جب سے ہمارے آپ کی عدالت کا شو دیکھا ہے یہ لوگوں نے یہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے ان کا ہر کالے کرنا میں کرتوتوں کا چٹتہ میرا پاس ہے ہم ان سارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ان کا ہر ہر گلتی کو باہر نکالنے کے لیے مار بھی کائے ہیں جیل کے اور سلاکوں کے پیچھے بھی گئے تھے ایسے کئی سوشل ایکٹیوٹس ہیں جو رائٹ ٹو انفرمیشن یعنی کہ سچ باہر اگالنے کے لیے جو کام کیے تھے مسجدوں کو تھوڑے جو یہ لوگ یہ آشکانہ کو تھوڑے یہ لوگ کبجہ کرے یہ لوگ حرام کا ہر کام کرے یہ لوگ سہتہ کرے ہاتھ بڑھائے ان کا باہر نکالنے کے لیے یہ لوگ مسلمان تک نہیں دیکھتے ہوئے ان کو سلاکوں کے پیچھے پھیک دیئے یہ لوگ وہ آج میرے پرتی یہی کام کرنا چاہ رہے ارے مسلمان بھائیو جاگو جاگو یہ کئی مسجد کو بھی نہیں چھوڑتا یہ کئی مندر کو بھی نہیں چھوڑتا یہ لوگ جو سچائی میں باہر نکالنے آئی ہوں جس وقت بڑھ کا ہر سچ میں باہر نکالوں گی اسی کا ڈر لگ گیا ان لوگوں کو ان کو پتہ ہے میں مسلمانوں کے ساتھ تہروں گی ان کا یہ حرکت نہیں چھپ بیٹوں گی ابھی میں ہر سچ آپ کے سامنے لکھے ہوں گی دیکھیں آپ یہ جو بلالہ جو ملک پیٹ کے ملے ہیں ان کے چوڑے بھائی فائزل بن عبدالبلالہ کوٹ سوائم دیا انہوں نے یہ دیکھیں چاری منار میں ایک جگہ ایسی تھی جو وقت بورڈ کی جگہ تھی یہ لوگ ہڑپے اور اس کے اوپر یہ لوگ کام کرنا شروع کر دیئے اور کوٹ سوائم نے بتایا کہ یہ غلط کام ہے یہ وقت بورڈ کا لانڈ ہے آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں دوسرا یہ دیکھیں یہ ہے کنجے آفیت یہ کنجے آفیت ایسا ایک جگہ ہے جس میں ناصر اپارٹمنٹس بنا دیئے گئے ہیں یہ شانتی نگر میں ہے یہ ایک اکڑ کا لانڈ ہے اس میں بھی آٹی آئی ایکٹیویسٹ موشن بن حسین الکاسری آپ ان سے جا کے پوچھئے کیا یہ صحیح ہے کہ یہ لوگ نے کبجہ کیا ہے اور انہی کا آٹی آٹی آئی ایکٹیویسٹ موشن سا آپ کہتے ہیں کہ وقت بورڈ کا یہ پروپرٹی میں ایم آئی ایم کے ایم ایم ایل اے سارے لوگ چھپ بیٹے ہوئے اور لوگوں کو ہڑ اپنے دیئے ہیں یہ اور ایک دیکھیں مزید جو یہ بیچوں بیچ یہاں پر مزید ہے یہ مزید کو توڑا گیا ہے یہ مزید کہاں ہے 97 98 99 بالاپور میں ہے اور پتہ ہے اس مزید کا کیا عمر ہے چار ہزار سال چار سو سال یعنی کہ چاری منار کا عمر کیا ہے یہ مزید کا وہی عمر ہے اور اس مزید جو کتب شاہی مزید کیا کہا جاتا ہے اس کو بھی جو بالاپور میں ہے ہڑپ لیے گئے اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کیس چلا ہے لیکن کوئی فیدہ نہیں رہا یہ لوگ اتنے بڑے بڑے اپارٹمنٹ بنا لیے اور ایک دکاتین دیکھیں اب سرکان جو ایم ایم کے لیڈر ہے مہراج حسین زافر جو سپروائز کر رہا تھا یہاں دیکھیں یہ راؤنڈ پہ دیکھیں یہ وہی ایم ایم کے لیڈرز ہیں یہ حرام کا کام کر رہے تھے یہ مسلمانوں کا جو گریو یار کہتے ہیں شمشان کہتے ہیں ورک بورڈ کے حساب سے یہاں پہ یہ لوگ کسی پرکار کا اپارٹمنٹ نہیں بنانا چاہیے لیکن یہ بنا رہے ہیں اپارٹمنٹ یہ شیک پیٹ میں ہے یہ حرام کا کام ہے اب یہ دیکھیں اور ایک بات پچیس ایکڑ جارو بکش کو دیا گیا تھا کئی سال پہلے یہاں پہ بھی بگننگ ویڈا لیڈ سالہ ادینو ویسی آکا سالہ اکبر ادینو ویسی آدھر ایم ایم لیڈرز انکلوڈنگ فاربر ایم ایم لے کاروان محمد مقتدہ کان آقا افسر کان مہراج حسین زافر یہ سبھی لوگ اس میں شامل ہیں جو یہاں پر اس پرکار کے اپارٹمنٹ بنے گئے تھے یہ ورک بورڈ کا لینڈ ہے ابھی اس کے بعد اور ایک کارنما میں سمجھاتی ہوں اس کے لیے جب عثمان علی حاجری صاحب نے ٹھہرے آواز اٹھائے ان کو ایسا جیل بھی جا دیا گیا ہے اب آپ بتائیے ان لوگ جب خود کے قوم کے مسلمان وک بورڈ کے ہر پرپرٹی ہڑپنے کے لیے ہڑپتے ہوئے لوگوں کو روکنے کے لیے ایم ایم والوں کو اتنا محنت کرنے کے باوجود اگر ان کی زندگی سلاکھوں کے پیچھے رہ سکتی ہے تو ایک ہندو ہونے کے ناتے اگر میں آگے بڑھتی ہوں ان کا سارے خود کے قوم خود کے مذہب کا حرام کام کرنے کے لیے یہ کوئنسی بڑی بات نہیں ہے یہ ڈرٹی جو جو سوشل میڈیا میں یہ لوگ جس پرکار کے ڈپارٹمنٹ شروع کر کر یہ لوگ ہر اس سچا انسان کے لیے جو سامنے آ کر اس پرکار کے کام کو دکھانا چاہتے ہیں ان کے اوپر یہ سوشل میڈیا اسی چلاتے ہیں یہ جو بندہ میرے اوپر فیار کیا ہے مجھے پتہ ہی یہ بھی ان کا ایک کیت ہوتا ہے مجھے پتہ ہے ان کا ایک ایسا بندہ ہے جو ان کے ناچتا ہے ان کے اشاروں پر پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہے یہ لوگ ڈھرا کے کروا رہے ہیں دم کی دے کر کر رہے ہیں لیکن اصاد جے میں آج بتا رہی ہوں سارے جتنے وک بوٹ کے پروپٹیز آپ نے ہڑ پینا وہ اور مندروں کے زمین بھی جتنے بھی قبضہ ہوئے میں پورا باہر نکال رہی ہوں گھڑی آپ کا شروع ہو گیا آپ جتنا بڑکانا چاہتے ہو بڑکا لیجئے ان مسلمانوں کو جو یہ سچائی سمجھنے پر اپنے آنک بند کر کر بیٹھے ہیں وہن لڑکیوں کو جن کو دبائی بچایا جا رہا ہے لوگوں سے بار بار شادی کرنے کے لئے تو ہر پسمندہ اورہ سمجھ لیجئے اگر ہم مجد کے طرف اشارہ کرنا چاہتے گئے تو ہم رمضان کے ٹائم پر حضرت علی صاحب کا اس جلوس میں کبھی نہیں ٹائرتے ہم یہ سمجھئے آپ کے پیچھے پیچھے پیٹ وار کرنے والے آپ کے کد ایم آئی ایم کے لیڈرز ہیں جس دنیا سچ آپ جان جائیں گے آپ کے آنکھ کو لیں گے لیکن آپ یہ سچ جانے یا نہ جانے لیکن سچ کو باہر نکالنے کے لیے میں کت ہی نہیں ڈروں گی جان لو آپ یہ بات کپی طرف Macht مو تعالی ہونا چاہی تو کٹیر رہی ہیں اور م movie شکریہ رہا پیچوک Theirمان انEL ترین یا نہ گھا ایم آنک جد کے لیڈرینہ